اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھنی ہے گریٹ پاکستان چینل دوستو امریکہ کی طرف سے کچھ عرضے کے دوران پاکستان کی بری مدد کی گئی ہے وہ ساری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے خلاف جو پاکستانی لوگوں کے ذہنوں کے اندر نفرت پیدا کی جاتی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے اس کا ڈیزن میں آپ کو بتاتا ہوں معلومات بعد میں شیئر کروں گا کہ چائنہ نے امریکہ سے اتنا زیادہ فائدہ اٹھایا ہے کہ اس وقت وہ دنیا کی دوسری بری موشد بن چکا ہے پاکی جو جنگیں رہتی ہیں جو معاملات رہتی ہیں وہ چلتے رہتی ہیں لوگوں کو خوشی ملتی ہے چائنہ کی کہ وہ امریکہ کو ایکسپورٹ کریں امریکہ جائیں اپنا اثر ورسوک بڑھائیں تو پاکستان کی پالیسی اس سے الٹ رہی ہے پاکستان مدد تو لیتا ہے امریکہ سے گورنمنٹ لیول کے اوپر لیکن عام لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ امریکہ اچھا ملک نہیں ہے اچھا ملک تو وہ سچ میں نہیں ہے وہ دوست کسی کا بھی نہیں اپنے مفادات کا لیکن پاکستان کو بھی اپنے مفادات کا دوست ہونا چاہیے تھا پاکستان کی بھی پالیسی پہلے دن سے یہ ہونی چاہیے تھی کہ عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ امریکہ سے فائدہ اٹھانے پر انکرج کیا جاتا نہ کہ امریکہ کے بارے میں سی نفرت بڑی باتیں کی جاتی یا پھلائی جاتی اس کا ریزن یہ ہے کہ جو جنگیں چلتی ہیں ایجنسٹ کی وہ تو چلتی رہتی ہیں وہ تو رکتی نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن عام لوگوں کو جس طرح چائنا ایک اتنی بڑی موشت ہے بن چکے ہیں امریکہ کو ایکسپورٹ اس کی اتنی زیادہ ہے اس کے علاوہ یورپ کو اتنی زیادہ ہے تو اس کے بڑے تنادات ہیں وہ سارے چلتی ہیں لیکن عام لوگ امریکہ جانا پسند کرتی ہیں امریکہ میں ایکسپورٹ کرنا پسند کرتی ہیں تو پاکستان کو بھی تھوڑا سا الٹ سوچنا چاہیے تھا عام لوگوں کے ذہنوں میں نہیں پیدا کرنی چاہیے تھی نفرت آج اگر زیادہ پاکستانی باہر ہوتے امریکہ کے اندر ہوتے تو بہت ساری ریمٹنسیز آتی مزید بہت سارا مزید کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کے اوپر اثر پڑتا ہے تو شاید بہت ساری ٹکنالوجی بھی ٹرانسفر ہو جاتی امریکہ سے خیر اب بھی امریکہ مدد کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ نیچڑے لیول کے اوپر دیکھا جائے تو مدد ہوتی رہتی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں ہر چیز کو اگر الگ الگ رکھ کر دیکھا جائے تو پاکستان بھی اپنے مفادات کا تحافظ کر سکتا تھا لیکن صرف جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو ہماری زمین نہیں دینی چاہیے تاکہ وہ دوسرے ممالک اوپر حملہ کر سکے پاکی جو ایجنسیت کی لڑائی چلتی ہے پیچھے وہ تو چلتی رہے گی وہ تو نہ امریکہ رکے گا نہ ہی کوئی اور ملک رکے گا وہ تو پاکستان کو خود کو محفوظ کرنا پڑے گا اور وہ ہمارا ادارہ فوج کا بہتری کارنامہ سر انجام دیتا ہے پاکستان کو محفوظ کرتا ہے لیکن عام لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں وہ غلط ہے ابھی دیکھیں پی ٹی اے کی گورنمنٹ کی جانب سے امریکہ کے اوپر ہی الزامان لگائے گئے تھے تو امریکہ کی طرف سے کچھ چھتیس ویہیکلز کے پی کے گورنمنٹ کو ڈونیٹ کی گئی ہیں پینڈیمک منیٹرنگ اور منیجمنٹ کے لیے کے اب یہ چھتیس ایمبولینسز کہی جا سکتی ہیں اور یہ دپارٹمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کی گئی ہیں امریکہ اگر نہ بھی دیتا تو کیا فرق پڑتا تھا لیکن امریکہ کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو چیزیں دی گئی ہیں یہ یو ایس ایڈ کے تعاون سے یا ان کے ذریعے دی گئی ہیں کیونکہ یو ایس ایڈ ہمیں پتا ہے کہ امریکہ کا ادارہ ہے لیکن گورنمنٹ کے تھرو وہ پیسے افراہم کرتا ہے اس کے علاوہ کچھ اردے کے دوران امریکہ نے اور بھی بہت ساری سپورٹ پاکستان کی کی ہے جس میں دوستو کوئی اکسٹھ ملین ڈازیز کوویڈ نائنٹین کی پاکستان کو دی گئی ہیں ڈونیٹ کی گئی ہیں ابھی تک اس کے علاوہ سولہ ملین پیڈی ایٹرک ڈازیز ہیں اناؤنس کر دی گئی ہیں اور وہ بہت جلد پاکستان پہنچ جائیں گی یہ امریکہ فری میں ایک قسم کا پاکستان سب کوئی دے رہا ہے اس کے علاوہ یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ستر اشار یا چار ملین انڈریکٹ سپورٹ کی گئی ہے ڈالرز کی صورت میں اور تیرہ اشار یا آٹھ ملین انکائنڈ سپورٹ کی گئی ہے مختلف ایشیا کی صورت میں تو یہ ساری کووین نائنٹین کے لیے سپورٹ امریکہ کی طرف سے دی گئی ہے اس کے علاوہ بیس ملین ڈالر کی سپورٹ مزید پلان کر لی گئی ہے جو کہ امریکہ پاکستان کو دے گا مزید دوستو کوئی دو سو وینٹی لیٹر دیے جا چکے ہیں پاکستانی چون سٹھ ہسپیٹل کے اندر جس سے جو پاکستان کی وینٹی لیٹر کی کپیسٹی بڑی گیا یہ تیس پرسند تک بڑھ چکی ہے اور کوئی چار سو ہیلتھ ورکر کو ٹرین بھی کیا گیا ہے کہ ان وینٹی لیٹرز کو استعمال کس طرح کرنا ہے کیونکہ جدید وینٹی لیٹر امریکہ کی طرف سے دیئے گئی ہیں مزید دوستو کوئی ایک سو پچپن ڈسٹریٹ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو سرویلنس اور ڈسپونس ٹیم ہے وہ امریکہ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں تاکہ پاکستان کو سپورٹ کیا جا سکے اس کے علاوہ بھی امریکہ مدد کرتا ہے اب جو ہماری لڑائی ہے نا وہ صرف جو فوجی لحاظی یا گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہے وہ رہنی چاہیے عام لوگوں کو تو میرے خیال سے شوک ہونا چاہیے کہ وہ امریکہ جائیں وہاں سے اچھا ریونی جنریٹ کریں پاکستان بھیجیں اور جتنا چائنہ کرتا ہے ٹھیک ہے نا گورنمنٹ تو گورنمنٹ ان کی لڑائی چلتی رہتی ہے لیکن ایکسپورٹ بھی چائنہ سب سے زیادہ امریکہ کو کر رہا ہوتا ہے اور وہاں سے پیسہ کما کما کر اپنے ملک کو امیر بھی کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا باقی ان کے تنازات بھی سا سا چاہ رہے ہوتی ہیں اور ہمارا امریکہ کے ساتھ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے چائنہ جتنے تنازات بھی نہیں ہے تو پاکستان فائدہ نہیں اٹھا پایا صرف ڈونیشن ہم لیتی ہیں جو کہ بلکل بھی اچھی بات نہیں بلکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ شاید ویزے لینے چاہیے ہماری گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کی طرف زیان دینا چاہیے تاکہ زیادہ پاکستانی باہر جائیں زیادہ ریونیو آئے زیادہ ایکسپورٹ ہو اور زیادہ ریمیٹنسیز آئیں جس طرح انڈیا کرتا ہے اور چائنہ کرتا ہے ہماری جو ہے وہ تھوڑی سی الٹی ہو جاتی ہے ہماری گورنمنٹ تو گورنمنٹ ان کے ریلیشن اچھے رہتی ہیں لیکن جو عام عمام ہے ان کے ذہنوں میں کچھ اور ہی بتایا جاتا ہے خیر دوستو یہ ساری معلومات میں نے آپ سے شرکی تو اپنی چینل کو سبسکرئیب کرنا ہے ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کرنا ہے اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ